دستہ آجت کا بھی ٹھیک ہو سکتی ہے یہ پرنسپل صاحب ہے ان کو چارج ہے اچو ڈی جمہو کا دیکھتے ہیں اور یہ جمہو کو بھی دیکھتے ہیں اور رجوری کو بھی دیکھتے ہیں میرے کو لگتا نہیں ہے کہ رجوری ہمارا اس لیے جو ہے سودرنی سکتا ہے کیونکہ یہاں پر دائی سال سے جو ہے پرنسپل مہم ایک پرمننٹ پرنسپل نہیں ہے جس کے بعد مہم پرسو ایک انسیڈنٹ ہوا ایک بچے کو یہاں پر بائک نے ہیٹ کیا جی ایم سی کو بنے ہویا دس سال ہوگے م مگر ہمارے پاس اس جی ایم سی میں نیورولوجس سرچے دیں اور میں بلاتا ہوں اور میں ساگیوں میں ہم آپ میں ویزٹ کرتے ہیں ہم آپ کا ویٹ اوپر بھی کرتے ہیں ہماری جہاں پہ جیسے ہوسپیٹل میں ویزٹ کرتے ہیں بعض پارکن ہیں وہاں پہ ایک آئی سیو بنے ہویا اس کو بنے ہویا ڈیٹھ سال ہوگی اور پانچ کروڑ پہ سے زیادہ اس میں لگا دی ہیں مگر اندر وینٹی لیٹر سب کچھ پڑے ہوئے ہیں ہم میں وینٹی لیٹر نہیں ملتا مگر وہ بلڈنگ آج تک انہوں نے چاہتے ہیں وہ بند پڑی رہی ہے اور میں پچھلی بلڈنگ ہے وہاں پہ کھلی ٹرانسفارمر چاہیے اور آج وہ ہماری پچھلی بلڈنگ میں اس میں جتنے جو ٹینڈر لگا تھا وہ پیسے بھی لگے انہوں نے تین کروڑ پہ کی ڈیمانڈ کی وہ بھی لگا مگر میں تین دیسیوں نے اناغریشن کی مگر میں آج تک وہ جو ہے پچھلی بلڈنگ جو ہے کوئی چاہتے ہیں مگر میں اور میں یہاں پہ جو پچھلے سپری ڈینٹ ساہب تھے مین مسئلہ یہ ہے کہ جب سپری ڈینٹ ساہب کی نوکری جب ان کی ختم ہوگی جو نئے سپری ڈینٹ ساہب آئے جو ان کی پاور تھی وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے ایک سپری ڈینٹ جو ہے کسی کو مطلب ایک سابن جی ایم سی کے لئے نہیں خرید سکتا آپ سمجھ لیجئے اتنی مطلب خستہ حالت ہے نا اس جی ایم سی کی آپ سوچنے سکتے ہیں ہر ایس روز ایک مہت ہوتی ہم تو سکتے ہیں کہ ڈیسٹک ہاؤسپٹل ہمیں بیس تاہیز جی ایم سی ہے اسوشیٹی ہاؤسپٹل ہم آپ پہ بیس تاہیز ہمیں بہت کام بہت ہے اس کی بجائی ہے اس کی بجائی ہے جو بلڈنگی ہے وہ اور میں مین مسئلہ اور میں مین مسئلہ جو بچوں کے میں بچوں نے بنائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بلڈنگی بات کر رہے ہیں